السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہم دیکھیں گے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے یعنی آٹھ طرح کی ایسی چیزیں ہیں ایسی اس میں پریشانی ہے مسئیبت ہے آزمائش ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لئے پسند نہیں کرتے تھے اسی لئے ان آٹھ چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے وہ آٹھ چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے وہ دعا کیا ہے وہ عظیم دعا جس میں آٹھ چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے کو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سنن ابو دعوت کی حدیث تمبر 1552 اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یہ دعا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ چیزوں سے پناہ طلب کی ہے وہ آٹھ چیزیں کیا ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی چیز ہے اللہم انی اعوذ بکا من الحدمی کیا مطلب اس کا ہوتا ہے اے اللہ میں تُس سے حفاظت کی دعا کرتا ہوں کسی چیز کے نیچے دب کر موت واقع ہونے سے اب وہ کسی چیز کے نیچے دب جانے کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کوئی مکان دیوار یا کوئی بریج جو ہے وہ آگر کے گر جائے اور انسان اس کے نیچے دب جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو حدم کا یہ مطلب ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی چیز کے نیچے دب کر کے میری موت واقع ہو جائے دوسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی بلند مقام سے میں نیچے گر جاؤں اور اس سے میری موت واقع ہو جائے اب وہ بلند جگہ چھت ہو سکتی ہے کوئی پہاڑ ہو سکتا ہے بریج بھی ہو سکتی ہے بریج سے بھی اگر آدمی گر جائے کبھی سمندر کے اوپر بریج بنا ہوتا ہے اور کبھی اونچی جگہ پر ہوتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے تو بہرحال اس طرح کے حادثے آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں کہیں کوئی چیز کے نیچے گر کر کے ہم دب جائیں اور کہیں اوپر سے ہم کسی بلند مقام سے نیچے گر جائیں یہ کوئی بعید بات نہیں ہے بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے تقدیر کیا ہے موت ہماری کیسے واقع ہوگی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے بہرحال دعا کرنی چاہیے اور کثرت سے دعا کرنی چاہیے تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پناہ طلب کرتے تھے اس دعا کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ڈوب کر مرنے سے غرق ہو جانے سے اب یہ ڈوبنا سیلاب کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اچانک بارش کے موقع میں سیلاب آ گیا پانی بہت تیزی سے آ گیا اور انسان اس کے اندر ڈوب جائے تو اس سے پناہ طلب کرنا چاہیے یا پھر سمندر کے اوپر سے آپ سفر کر رہے ہیں یا کسی کیا کہتے ہیں ندی کے اوپر سے کوئی بریج بنا ہوا وہاں سفر کر رہے ہیں گاڑی ایکسینٹ ہو سکتا اس میں گر سکتی ہے گاڑی بہرحال اس میں ڈوب کر مرنے سے موت واقع ہو سکتی ہے تو اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے تو بہرحال کسی بھی طرح سے والحرقی جل کر مرنے سے آگ کبھی بھی لگ سکتی ہے کہیں بھی آگ کا حادثہ ہو سکتا ہے تو بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں جل کر مرنے سے بچا آگ لگ کر جلنے سے اے اللہ تو ہماری موت واقع نہ کر اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جلنے سے اس سے موت واقع ہونے سے دونوں صورتوں میں تکلیف ہوگی اور پانچیویں چیز جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پناہ طلب کرتے تھے والحرمی سخت بڑھاپے کے وقت سے یعنی ایسا بڑھاپا جو انسان کو چلنے فرنے سے مجبور کر دے انسان کی عقل صحیح سلامت نہ رہ جائے بڑھاپا خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا آزمائش ہے اور بڑھاپے میں بھی ہوئی سخت بڑھاپا یعنی انسان اتنا زیادہ عمر کو پہنچ جائے کہ اس کو عرضل عمر یعنی جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی چلنے فرنے سے قاسر ہو جائے تو بہرحال یہ بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ طلب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لئے پسند نہیں فرمایا چھٹی چیز جس سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ تُس سے میں حفاظت کی دعا کرتا ہوں کہ موت کے وقت مجھے شیطان بدحواس کر دے پاگل بنا دے عقل سلامت نہ رہ جائے موت کی سختی بڑی خطرناک ہوتی ہے اگر انسان کی عقل اس وقت صحیح سلامت نہ رہے انسان بدحواسی میں مبتلا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کلمہ توحید کی جگہ کلمہ کفر آدمی اپنے موہ سے ادا کر دے لا الہ الا اللہ کی بجائے اللہ کا انکار کر دے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کے بجائے خاتمہ بشر ہو جائے تو خاتمہ بالخیر ہونا یہ بہت ضروری ہے یعنی موت کے وقت دین پر ثابت قدمی بہت زیادہ ضروری ہے یعنی اس کی موت اس حال میں ہو رہی ہو کہ وہ دین پر ثابت قدم ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے اس کا اقرار کرنے والا ہے نہ کی اس کا انکار کرنے والا ہے تو موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان آگر کے پاگل بنا دے یا بدحواز کر دے اور کچھ بھی میرے موہ سے ادا کروا دے یا اسی حالات یا اسی سیچویشن پیدا ہو جائے تو اے اللہ تجھ سے حفاظت کی دعا کرتا ہوں ساتھوی چیز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے وہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری موت پیٹ فیر کر بھاگتے ہوئے ہو یعنی جب دشمن سے ملاقات ہو دشمن سے ملاقات کہیں بھی ہو سکتی ہے گھر میں ہو سکتی ہے راستے میں ہو سکتی ہے سفر میں ہو سکتی ہے لڑائی کے میدان میں ہو سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ موت اس حال میں ہو کہ پیٹ فیر کر بھاگنے والوں میں سے ہو یعنی بس دنوں والی موت ہو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہادری کے ساتھ موت ہو لڑتے ہوئے سامنے سے مقابلہ کرتے ہوئے موت ہو اے اللہ میں اس کو پسند کرتا ہوں لیکن پیٹ فیر کر بھاگنے کو پسند نہیں فرماتا ہوں یعنی دشمن سے ملاقات کے وقت پیٹ فیر کر بھاگنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے آٹھمی چیز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے وہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زہریلہ جانور کے یعنی ساپ کے ڈسنے سے یعنی کوئی زہریلہ جانور ساپ یا اس طرح کا اور کوئی زہریلہ جانور آ کر کے ڈس لے کاٹ لے جس سے میری موت واقع ہو جائے تو اے اللہ میں اس کو پسند نہیں فرماتا ہوں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اے اللہ تو میری حفاظت فرما تو میرے بھائیوں اور دوستو یہ آٹھ چیزیں جسے پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی ہے دعا کی ہے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ تو ان آٹھ چیزوں سے میری حفاظت فرما اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان آٹھ طرح کی مسئبتوں اور پریشانیوں سے تو یقینا یہ ہمارے لئے بہت اہم ہے ہمیں اور آپ کو قطرس سے یہ دعا پڑھنی چاہیے یاد کر لینی چاہیے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ اللہ کی دات سے ہی امید کرتے ہوئے ہمیں قطرس سے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آٹھ چیزوں سے اور دوسری تمام تکلیف اور پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ